میں نے رحیم آج ہے کہ بھائی نے سوال پوچھا اور جب اس سوال کو میں نے پڑھا تو میرے پاؤں جیسے زمین نکل گئے بلکہ میرے لئے کوئی نیا سوال نہیں تھا کیونکہ اس سے اعلیٰ درجہ کے سوال گھڑیاں سوال میرے پاس آتے رہتے ہیں جن کا میں جواب دیتا ہوں شاید آپ کے لئے رہا سوال ہوئی تو آج اس ویڈیو میں اسی مسئلے کی میں پہلے آپ کو بتاؤں کا مسئلہ کیا تھا پھر آپ کو اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ لجیز آپ کو بہت کچھ شیکھنے کو ملے گا اگر آپ یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں یار فالو سبسکرائب کیلئے آپ پیج پر دیکھ رہے ہیں تو آپ سے درخواست ہے اس کو فالو کر کر آگشہ کر کیلئے اور ہمارے یوٹیوب چینل مولانا بسود nqb.nqb کے لازمی ویزٹ کیلئے آپ اور آپ خوابوں کی تعبیر وظائف اس کے علاوہ تفسیر قرآن پا خلاصتا ہم نے بہت خوبصورت انداز میں لکھا ہوا ہے مولانا بسود nqb.com ویبسٹ پر جائے تو وہاں جائے گے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا وظائف ہو گئے ہر خوابوں کی تعبیر ہو گئی بچوں کے خوبصورت نام ہو گئے بہت کچھ ہم نے اپلوڈ کیا ہوئے آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں اب دیکھیں مسئلہ کیا تھا مسئلہ یہ تھا کہ یہ بھائی باہر کام کرتے تھے گھر آئے تو اس کے والد صاحب نے دوسری شادی کی ہوئی تھی پہلی والدہ کے انتقال ہو گیا تو کیا مسئلہ دوسری شادی تھی بندے کی عمر میں سارے مسئلہ آپ کے سامنے رکھوں گا بندے کی عمر پچپر سال ساٹھ سال تھی اور لڑکی کی عمر تیس سال تھی تو شادی ہو گئی شادی کے بعد اب وہ لڑکا جب اپرے آیا تو اس کی دوسری والدہ تھی کیونکہ جس باپ کا نکاح ہو جائے تو اس کی باپ بن گئی چاہے چھوٹی یوں بڑی یوں جب باپ بن گئی ہے میں آپ کو کی دفعہ بتا چکا ہو رہا کہ جب خواہشات جب انسان کے دماغ میں آتی ہے نا تو بڑوں بڑوں کو بھا کر لے جاتی ہے تو اس وجہ سے اب کیا ہوا اس سے زنا کر لیا دو جوان تھے دوروں اس کی بھی تیس سال عمر اس کی بھی غالبت زنا ہو گیا اور زنا حفیبیت ایک دفعہ نے کئی دفعہ زنا ہوا سوتے لی ماں کے ساتھ اب دیکھیں اس میں غلطی کیا کی ہے اس نے یا اگر آپ نے شادی کرنی بھی دی تھی تو یا اپنی عمر کی عورت کے ساتھ کر لیتے آپ کی پچپن سال عمرت جو لو پچاس سال کے ساتھ کر لیتے ہمارے یہاں پر لوگوں کے اندر پر کیا یہ گند پھیلا ہوا ہے بھئی چھوٹی بچی سے نہیں کہا کرو یعنی کہ خود پچاس سال کے آؤ اس کی نیت ہوگی تیس سال اب بھائی وہ جوان ہے ابھی کیا تو اس کی خواہشات پوری کر سکے گا تو پائی سال خواہش پوری کر لے گا سات سال کر لے گا آٹھ سال کر لے گا اس کے بعد اس کی جوانی بیس سال تیس سال کی ہوگی تو وہ غروش پر اس کی جوانی ہوگی تو تو پھوس ہو چکا ہوگا تو بتا اب وہ کیا کرے گی وہ تیرے سہرے جائے گی یقینا اللہ نہ کرے ایسا وہ غلط طرف جائے گی جیسے یہ عورت غلط طرف گئی ہے تو انہیں پچیس سال چھوٹی سے شادی کی دو چار سال کا فرق تو اب وہ کیا کرتی ہے بہرحال غلط تو غلط ہوتا ہے جو لیکن غلطیاں بڑو کی بھی ہوتی ہے کہ وہ دیکھ بھال کے رشتہ نہیں کرتے وہ صرف پیسہ دیکھتے ہیں تو بہرحال ان چیزوں کو دیکھیں آپ نظر رکھیں کیا غلطی ادھر کی بھی ہے بہرحال اس صورت کے اندر دیکھا جائے تو اس کے جو شریح نکتہ نظر سے اس کے جو باپ کا نکاح ہے اس کی بیوی کے ساتھ ٹوڑ چکا ہے جس کے ساتھ بیٹے نے زرہ کیا ہے اگر تو وہ ستیلی بات یہ والدہ کی بیوی تھی تو اس کا فوراں اس سے نکاح جوڑ چکا ہے تو آپ کا اس کے ساتھ زرہ کرنا بھی نجائز ہے اور آپ نے اس کے ساتھ ساتھ اپنے والد کا رکاہ بھی ٹوڑ چکا ہے اب بتائیں اب لوگوں کو کیا جواب دیں گے آپ نے یہ کام کرتا ہے لوگوں کو کیا جواب دیں گے تو اللہ تعالیٰ مہارک و تعالیٰ سے توبہ کیجئے معافی مانگئے اور بتائیے اب آجان یہ آپ کی بیوی نہیں رہی ہے یہ آپ کی کسی اور طریقے سے اگر آپ اس طریقے سے نہیں بتانا چاہتے کوئی اور علماء اکرام سے مفتر اکرام سے دور اللہ لسنہ جا کر مشورہ کی دیئے کہ میرے سے یہ کام ہو چکا اور وہ بتانا بھی نہیں چاہتا تو اب اس مسئلے کو کیسے حل کیا جائے تو علماء اکرام کے پاس بھی کبھی کبھی چلے جائے کریں انشاءاللہ وہ آپ کو بہترین گائیڈ کریں بہترین آپ کو مشورہ دے گئے اس کے مطابق چلیں فری بھی مشورہ دیتے اس وجہ سے قدر نہیں ہوتی مولمینوں کی تو اس وہ کریں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا دعا بیاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ